بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ڈاوری یوٹیوب چینل اردو کومیٹ اپ ڈیلٹس دوستو آج ہم بات کریں گے سی ایم ایچ پنو آکیل میں جوبز کے بارے میں یہ جوبز انڈرمیڈیڈ گریجیشن و آسٹر لیول کے لیے ہیں جبکہ ان جوبز کے لیے فور ٹونٹی خیلی سالری دی جاری ہے لاسٹ ویٹ اپلائی کرنے کے تیرہ جون دو ہزار بائیس ہے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس جوبز کو متعلق تمام در افضلات کے لیے ویڈیو کو ضرور مکمل واش کریں مزید ہمارے وارٹسپ گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک دسکرپشن بائیس میں دیا گیا ہے ابھی وارٹسپ گروپ کو جوائن کریں اور تمام در تاظرین اپلیٹس حاصل کریں آجو دوستو بات کرتے ہیں بینا ٹائم زائے کے ان جوبز کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سکرین کے اوپر ڈیٹر بیس سسٹم کی سب سے پہلی جوب ہے جس کے لیے ایڈمیسٹریشن کی ٹیکنیشن ہونا چاہیے ڈیٹر بیس سسٹم ایڈمیسٹریٹر اور ٹیکنیشن کی جوب ہے جس کا پیسکل گیا رہا ہے جبکہ سامیل کا داد ایک ہے اوپن میریٹ پہ ایک آسامی ہے جی اور اپلائی کرنا کے لیے تجربہ اور تعلیم جو ہے ایف اے ریکوائرڈ ہے جبکہ سی آئی ٹی یا ڈی آئی ٹی کم اکم سیکنڈ ایوین کے ساتھ پاس ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ میڈیکل اسسٹن کی جوب ہے میل کے لیے جس میں پیسکل سیون ہے اور آسامیل کے داد دو ہے ایک جوب پنجاب کے لیے ہے جبکہ ایک ایک جوب سندھ کے لیے ہے اور ایک پنجاب کے لیے ہے تعلیم اور تجربے کی بات کرتے ہیں میٹرک سائنس ایف ایس ایف ایس ایف ایس ای بما میڈیکل ڈیپلومہ اور ایک سارا تجربہ کہاں ہمیں لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تھرن نمبر پہ میسن یعنی مستری کی جوب ہے جس کے لیے آسامیل کے پیسکل فور ہوگا اور آسامیل کی تداد ایک ہے میٹرک میڈل اور تجربہ رکھنے والے میڈوان کو ترجیر دی جائے گی چوتھے نمبر پہ سٹریچر ایک کیر آر کی آسامیل ہے جس کے لیے فاندہ یعنی پڑھا لکھا ہونا چاہے اور تجربہ رکھنے والے افراد کو ترجیر دی جائے گی پانچ میں نمبر پہ یب ورشی کی جوب ہے جس کے لیے پیسکل ون ہے آسامیل کے تداد دو ہے فاندہ یعنی پڑھنا لکھنا جانے لوگوں کو ترجیر دی جائے گی چھٹے نمبر پہ واشمن چوکیدر کی آسامیل ہے اور سینٹری ورکر کی آسامیل ہے دوستو یہ آسامیل کی تداد ایک ہے جبکہ واشمن کا پیسکل 3 ہوگا اور سینٹری ورکر کا پیسکل 6 ہوگا واشمن میں آسامیل کی تداد 3 ہیں اور سینٹری ورکر کے آسامیل کی تداد 6 ہے دونوں کا پڑھنا لکھنا ہونا ضروری ہے اور تجربہ والے افراد کو ترجیر دی جائے گی آٹھ میں نوے نمبر پہ آسامیل ہیں آیا کی اور سینٹری ورکر کی فیمیل کے لیے جب میں آیا کا پیسکل 1 ہوگا اور آسامیل کی تداد 2 ہوگی دونوں سامیت سندھ کے لیے ہیں جب کیا فوندہ اور تجربہ رکھنے والے لوگوں کو رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی نوے نمبر پر سینٹری برکر کی جواب ہے جس کے لیے پڑھا لکھا ہونا پڑھنے لکھنا جانتا ہو اور تجربہ رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی شرائط جو ہیں جی درفعات دینے والوں کے لیے کچھ سی منچن کی گئی ہے بات کرنے سب سے پہلے نمبر پر درفعات بمار تلیمی اصنات دومیسائل، سیٹیفکیٹ، کومیشن آفتی کارڈ، کارڈ کی تصویر صدیق شدہ نکول کی کافیاں اور دعا دہالیا پاسپورٹ سائز تصویر اشتہار شایعہ انہیں کے پندرہ دن کے اندر ارسال کریں جو کہ لاسٹ دوستو اگر منچن ہم چیک کریں تو تیرہ جون دوہزار بائیس تک پہنچتی ہیں تو آپ تیرہ جون دوہزار بائیس تک ان جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں دوسری نمبر پر دوستو منچن کیا گیا عمر کے حد اٹھارہ سے پچیس سال ہے عمر کے حد میں پانچ سال تک ریعت حکومت کے قانون کا مضابق دی جائے گی نامکمر اور تخیر سے ملنے والے درخواستے قابل پذیر آئے نہیں ہوں گی سیجریل وان اور ٹو اضافت علیم رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی چوتھے نمبر پر تقرری مجازد بھتسی کے امپنی کی سفارشات کے دوشنی میں کی جائے گی پہلے سے سرکاری ملازمین اپنے متعلقہ ادارے سے نو سی اپنے درخواست کے ساتھ لے کر آئیں سیریل نمبر تین سیریل نمبر نو تک صرف سندھ یا صرف مقامی علاقے سے تعلق رنکھنے والے افراد درخواستے دے سکتے ہیں انٹرگوز پر آنے جانے والے افراد کو ٹی اے یا ڈی اے نہیں دیا جائے گا یعنی کسی طرح کان لاؤنس نہیں ملے گا اور جانچ بردال کے بعد ٹیسٹ اور انٹریز کے لیے موبائل نمبر پر اطلاع دی جائے گی دوستو کسی بھی ہیلپ کی صورت میں آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ سی اے میچ پنو آکل میں جا کر جیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر دوستو تھرڈ نمبر پر آپ کومنٹ باکس میں ہمارے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارے ٹیم آپ کے کوئی بھی پریشانی یا آپ کو کوئی بھی چاہیے ہوگی تو آپ کو ضرور پروائیڈ کرے گی اور دوستو ساتھ ساتھ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ورسپ گروپ کو جائن کرنا مت بولے گا مزید اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاری سمجھ کے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اپنے اور اپنے فیملی کو خیال رکھیں والسلام پاکستان زندہ باد پاک 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 زباد